جی چودیسا میں کہہ رہی ہوں کہ اس وقت پھر کون سے بیڈ ایڈوائزرز تھے جنہوں نے ان کو ہٹنے نہیں دیا وہ تو اس کو وسیم اکرم پلس کہتے تھے وہ اس وقت سے بیڈ ایڈوائزرز کون تھے پنجاب میں ان کے دیکھیں جی میرا خیال میں تو جہاں تک پنجاب کی تمام کیبنٹ تھی پنجاب کے جو ایم پی اے سے پنجاب کے جو ورکرز سے بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جو ہماری فیڈرل کیبنٹ تھی وہ سب عثمان دوزار صاحب کی جو کارکردگی ہے اس سے ناخوش تھے لیکن خان صاحب خود ہی بزد تھے سرور صاحب یہ بتائے گا کہ بشرا بی بی اور ان کی دوست کے حوالے سے جو خبریں سامنے آئی ان میں بہت حتہ کی انگسٹیگیشن بھی ہو رہی ہے اس وقت آپ لوگ بھی اس حوالے سے بہت ساری چیزیں جانتے تھے اور یہ ایسا ہی ہے جس طرح سے رپورٹ ہو رہا ہے دیکھیں یہ ساری جو بھی چیزیں ہیں منظر پر آ رہی ہیں بدکسنتی سے فرا صاحبہ جو تھی وہ کافی انفلینشل تھی پنجاب میں اور فیصلہ سازی میں ان کا بڑا ہاتھ ہوتا تھا اور بشا بی بی کا بھی ہوتا تھا وہ میں چونکہ میں تو پنجاب میں تھا میں پنجاب کے حالات پر زیادہ روشنی پارڈ ڈال سکتا ہوں لیکن لیکن آپ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ بشا بی بی انوالڈ ہو تو ایکو ہو رہی ہے میں کہہ رہی ہوں کہ آپ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ بشا بی بی کی انوالڈمنٹ نہیں تھی پنجاب کے میٹرز کے اندر نہیں میں اس پہ دیکھیں میں اس پہ خاتون اول پہ میں نے کبھی کومنٹ نہیں کیا نہ ہی میں کرنا چاہتا ہوں 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 ہوں